موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز مخصوص نشستیں کیس سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہو جانے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ امید ہے سپریم کورٹ ہمیں ہماری 78 نشستیں واپس دلائے گی آزادی مارچ عمران خان اور مراد سعید سمیت پی ٹی آئی رہنما دو مقدمات میں بری شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور علی محمد خان بھی دونوں مقدمات سے بری عدت میں نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور آئی ایم ایف بجٹ میں کچھ شرائط کی تکمیل کا خواہش مند اقتصادی ترقی کے لیے شرائط سوت کو سنگل ڈجٹ تک کم کرنا ہوگا آئی ایم ایف شرائط پر مشتمل بجٹ کی پارلیمان سے منظوری کے بعد ہی پروگرام آگے بڑھے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ موسیقی موسیقی سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیا ہے کہ انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا سیاسی جمال ختم اور جنازہ نکل گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سامات کی سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ جن کو اضافی نشستیں دی گئیں وہ بینی فیشری ہیں مجموعی طور پر ستتر متنازہ نشستیں ہیں فامی اسیملی کی باعث اور صوبہ کی پچپن نشستیں متنازہ ہیں جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو خدازاد ڈیکلیئر کر دے جب پارٹی بھی کہہ رہی ہو یہ ہمارا امیدوار ہے امیدوار بھی پارٹی کو اپنا کہے الیکشن کمیشن کا اس کے بعد کیا اختیار ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا بینی فیشری جماعتوں میں سے کوئی عدالت میں سنی اتحاد کانسل کی حمایت کرتی ہے تمام جماعتوں نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کی مخالفت کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہوا آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں جسٹس اتھر منولا نے بھی کہا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے جسٹس اتھر منولا نے کہا کہ اگر سنی اتحاد کانسل سے غلطی ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن تسیح کر سکتا تھا عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الک نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال مندخیر نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی سنی اتحاد کو نہیں عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو بھوٹ دیئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے ہر مسئلہ سپریم کورٹ میں کیوں آتا ہے جسٹس اتھر من اللہ نے کہا ہر دور میں کوئی نہ کوئی پارٹی زیر عطاب رہی پی بس پارٹی سے تلوار کا نشان چینہ گیا نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سامات کل تک ملتبی کر دی واضح رہے کہ سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا گزشتہ سامات پر سپریم کورٹ کے تین روپنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اضافے نشستوں کی حد تک ماتل کر دیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی بیلسٹر گوھر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کا موقع واضح ہے کوئی بھی پارٹی اپنی جیتی سیٹوں سے زیادہ سے حق دار نہیں ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ آئین کی روح کے مطابق چلے گی اس موقع پر رہنما پی ٹی آئی اور سابق وزیر فیصل جعوید نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں نہیں دی گئیں پہلی بار ہوا کہ لوگوں نے ڈھونڈا کہ کس امید بار پر بانی پی ٹی آئی نے ہاتھ رکھا صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی صاف اور شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے ورنہ زمباب میں بھی الیکشن ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آرٹ فروری کو جو لوگوں نے دیکھا ایسا کبھی نہیں ہوا یہ پی ایسل میں خالی نشستیں بھی دیکھتے ہیں تو موں میں پانی آ جاتا ہے آج سپریم کورٹ میں پل کورٹ میں اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹے ہمیں ملے گی ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت متعدد رہنماؤں کو آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق دو کیسز میں بری کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت متعدد رہنمہ کو آزادی مارچ کے دوران تورک پور سے مطالق دو کیسز میں بری کر دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی، اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید کو مقدمات سے بری کر دیا جوڈیشن مجسٹری احتشام عالم نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آزادی مارچ کے دوران تورک پور اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر درج دو مقدمات کی سمات کی پی ٹی آئی رہنمہ علی محمد خان اور اسد عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ تمام ملزمان نے بریت کی درخواستے دائر کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی، اسد عمر، علی محمد خان، مراد سعید کو مقدمات سے بری کر دیا بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانہ گولڑا میں یہ دونوں مقدمات درست تھے دوسری جانب عمران خان کی دورانے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل کا کیس دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شہرک ارجمن نے کیس ٹرانسور کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت کو ٹرانسور کرنے کی درخواست منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد ابزل مجھوکہ کی عدالت کو ٹرانسور کر دیا جس کے بعد دورانے عدت نکاح کیس کے خلاف عمران خان کی اپیل پر سمات ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد ابزل مجھوکہ کریں گے واضح رہے کہ گزشتہ سمات پر کیس کے فریق خاور مانیکہ نے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شارک ارجمن پر اعتراض کرتے ہوئے آدم اعتماد کا اظہار کیا تھا جس کے بعد جج کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیس ٹرانسور کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا آئی ایم ایف نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے بجٹ سے متعلق تجاویز حکومت کے حوالے کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئی ایم ایف نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے بجٹ سے متعلق تجاویز حکومت کے حوالے کر دی ہیں حکومت کی جانب سے بجٹ کی تیاری کے لیے سخت اقدامات سامنے آ رہے ہیں جبکہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے کے لیے حکومت کو ٹیکس ریفارمز، ٹیرپ اور اضافے اور روپے کے قدر میں کمی کا سامنا کرنا ہوگا آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت ہونے تک آئی ایم ایف نے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے انکار کر دیا ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے، نان فائلرز کو سزا دینے، تنفہ دار طبقے پر بوجھ میں اضافہ کرنے، بجڈی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے، ریال اسٹیٹ اور ریٹیل سیکٹرز پر ٹیکس لگانے سمیت متعدد سخت اقدامات پر مشتمل نیا بجٹ آنے والا ہے اسی طرح گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بجٹ کی پارلیمان سے منظوری، کرنسی کی ممکنہ گراوٹ، سخت مانیٹری پالیسی کا تسلسل، چینی آئی پی پیس کی واجبات کی ری اسٹرکچرنگ اور باہمی قرضوں کا تسلسل جیسے اقدامات ضروری ہیں اسی وجہ سے وزیر آزم شہباز شریف آلہ سطحی وقت کے ہمراہ چین کا دورہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں اقتصادی ترقی کے لیے شرح سوت کو سنگل ڈجٹ تک کم کرنا ہوگا اسی طرح کرنسی سپلائی کو کنٹرول، حکومتی قرضوں میں کمی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ، ایکسپورٹ میں بڑھوتری اور امپورٹ میں کمی اور ایک ہزار اور پانچ ہزار کے نوٹوں کو بند کرنے جیسے اقدامات کرنے ہوں گے ماضی میں آئی ایم ایف کافی نرمی دکھاتا رہا ہے لیکن اس وقت سخت شرائط آئیت کر رہا ہے جن میں گردشی قرضے میں کمی، ڈسکوز کی نشکاری، ٹیکس آمدنی میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری لانے اور ایکسپورٹ میں اس پڑھانے جیسی شرائط آئیت کی جا رہی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فرحال اتنا ہی اپنی میزوان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی